بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ کریم آپ پر اپنی انایات کا در کلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے عمل سالح کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے آمین سمہ آمین دوستو پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں امری ویڈیوز میں بہت زیادہ کمنٹس کیے جاتے ہیں تو اگر ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو اتنے کمنٹس کی نوبت نہیں آئے گی تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف اثر کا ایک انتہائی چھوٹا لیکن بے حد پاورفل عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ عمل فوری طور پر اثر دکھائے گا اور یہ عمل صرف آپ کے مطلوب ہی کے لیے نہیں بلکہ یہ عمل زندگی کے ہر میدان میں آپ کا ساتھ دے گا اگر والدین کسی بات سے ناراض ہیں تو ان کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور اگر اولاد کسی بات سے ناراض ہے تو بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے اگر آپ کسی آفس یا کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور آپ کا بوس یا کوئی دوسرا سینئر آپ سے ناراض ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے خسن سلوک سے پیش آئے تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر محبوب ناراض ہو گیا ہے تو اس کے لیے تو یہ عمل آزمودہ ہے اب عمل کا طریقہ سن لیں اس عمل کے اول آخر درود پاک ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے صرف اور درمیان میں تین مرتبہ سورہ قریش ایک ہی سانس میں پڑھنی ہے اور اپنی زبان کو تالو سے لگا کر پڑھنی ہے یعنی آپ نے اپنا موں بند رکھنا ہے اور زبان کو تالو سے لگا کر تین مرتبہ دل ہی دل میں ایک ہی سانس میں اس مبارک سورہ کو آپ نے پڑھنا ہے اور جس کے دل میں اپنے لیے محبت اور رحمدلی جگانہ مقصود ہو اس پر دم کرنا ہے لیکن اس کو پتہ نہ چلے کہ اس پر دم کیا گیا ہے اس طریقے سے آرام سے باتیں کرتے ہوئے بھی آپ ایک سانس کتنی دیر میں ہوتا ہے ایک ہی سانس میں تین مرتبہ اس سورہ پاک کو آرام سے اور آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے تو آپ نے ایک ہی سانس میں اس کو پڑھ کے اور اپنے مطلوب پر دم کر دینا ہے یہ عمل اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کا مطلوب آپ کے قریب موجود ہوگا اگر کسی کا مطلوب ملک سے باہر ہے تو یہ عمل ان کے لیے نہیں ہے ان کے لیے دوسرے عامال موجود ہیں ہمارے چینل پر تو یہ عمل صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جن کا مطلوب ان کے سامنے ہے ان سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ فوری اثر کرنے والا عمل ہے اور سب کو اس عمل کے لیے ہم اجازت عام دیتے ہیں آخر میں پھر وہی پرانی بات کہ پلیز صرف جائز مقصد کے لیے ہی اس عمل کو کریں کوئی بھی غلط ارادہ نہ رکھا کریں تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اور اب ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال خدا حافظ اور گوڑ بائی